بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو امامہ بہت پسند ہوتا ہے مگر ان کو بانھنا نہیں آتا تو میں اس ویڈیو میں کوشش کروں انہیں بتا دوں کہ کس طرح ہم بانھ سکتے ہیں آپ اور وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قلعید کی نماز کے لئے امامہ ضرور بانھ لیں گے انشاءاللہ تو لیٹس سٹارٹ دیکھیں میرے پاس جو ہے وہی یہ فیبریک ہے یہ آپ کو شاید نہ پتا ہو آپ اپنی ممی سے پوچھٹے ہیں یہ آپ کی بہن بتا دیں گے آپ کو کہ جو سوٹ میں جو فیبریکی ہوتا ہے نا یہ بول والا ہوتا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ٹوینٹی ٹھلٹی روپیز میٹر دل جائے گا اس سے زیادہ کا نہیں ملے گا آپ کو یہ تو میرے پاس 3.5 میٹر ہے آپ کم از کم 5 میٹر لیجئے گا اس سے کم مت لیجئے گا اگر آپ کو اچھا سا باننا ہے تو یہ تو میں نے بہت سال پہلے لیا تھا اس کو چھار پانچ سال ہوں گے میرے پاس ابھی تک سل رہا ہے تو آپ 5 میٹر کا لیجئے گا کم از کم تو میں آپ کو باندھ کر دکھا دیتا ہوں بہت ہی سمپل ہے تو آپ دیکھیں موسیقی 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 اب اس کے بعد جو یہاں پہنے بیچ میں آپ نے پیچھے چھوڑا تھا اس کو یہاں سے پکڑ لیں اس کو یہاں نہیں روپ لیں اس سے پکڑوا لیجیگا اور سٹارٹنگ میں تو آپ اس کو اس طرح کر لیں یہ ٹھیک ہے اور یہ اس کو آپ اندر کی طرح کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو آپ کا رہ گیا اب اس کو یہاں سے یہاں پر اس کو آپ اس کو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے امامہ باننا تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھیں دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں جب آپ کو ٹھیک چھو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد آپ پرائے کریں اس کو باندنے کے لئے اور جن لوگ کو امامہ باننا پسند ہے اور ان کو باننا نہیں آتا آپ لوگ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں وہ لوگ بھی آپ کی وجہ سے اس سنت پر عمل کر پائیں گے اور میں نے آپ صرف 5 میٹر کا لینے کے لئے اس لئے کہا کیونکہ اگر آپ 3.5 میٹر کا لیں گے نا تو دیکھیں بس یہ اتنا سا بسرا ہے اگر آپ 5 میٹر کا لیں گے تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا آپ کا اور آپ اس ویڈیو جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا امامہ باندھیں اس ویڈیو بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے کسی نے ایک سنت پر عمل کیا آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا اور ایڈوانس میں میں آپ کو عید کی مبارک بات دینے چھاؤں گا ہیپی عید ٹو آوک یو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو